دوستو مہاتمہ گوتم بودھ کی اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کے من میں جو بھی جات پات کے لیے بھرانتی ہے وہ دور ہو جائے گی تو اس کہانی کو ان تک ضرور سنیے گا یہ بات اس سمائے کی ہے جب گوتم بودھ اس درطی پر ابتریت تھے ایک دن گوتم بودھ دھن کے پرچار کے لیے بشالی نگر جا رہے تھے بہہ بھی تھوڑی ہی آگے گئے تھے انہوں نے دیکھا کہ بشالی نگر کے کچھ سینک بھاگتے ہوئے ایک لڑکی کا پیچھا کر رہے تھے بہہ لڑکی بہت ہی ڈری ہوئی تھی وہ ایک کوئے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور ہاپنے لگی اسے پیاس لگی تھی تو اسے پانی پینا تھا بھگوان بودھ یہ سب دیکھ رہے تھے پھر انہوں نے اس بالکہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم اس کوئے سے پانی نکالو اور سویم بھی پیو اور ہمیں بھی پلاو اتنی ہی دیر میں وہ سینک بہاں پہنچ گئے بھگوان بودھ نے اپنے ہاتھ کے سنکیت سے اس سینک کو رکنے کو کہا پھر اس بالکہ نے گوتم بودھ کو کہا کہ مہراج میں تو اشوت ہوں میں اس کوئے سے پانی نکالوں گی تو جلدوشت ہو جائے گا میں آپ کو پانی کیسے پلا سکتی ہوں بھگوان بودھ اس لڑکی کی ایسی بات سنکر کچھ سمئے تک شانت رہے پھر بھگوان بودھ نے اس لڑکی کو پھر سے کہا بیٹی مجھے بہت زور کی پیاس لگی ہے پہلے تم مجھے پانی پلاو اسی بکت بہاں پر بشالی نگر کے راجہ پہنچ گئے انہوں نے بودھ کو نمن کیا اور سونے کے برتن میں پانی دیتے ہوئے کہا مہاراج یہ لیجئے کیوڑے اور گلاب کا سگندت پانی آپ کے لیے ہے لیکن بودھ نے اس پانی کو لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اس بالکہ سے ہی پانی پییں گے راجہ تھوڑی دیر بہاں رک گئے بودھ نے پھر اس بالکہ سے اپنی بات دہرائی پھر اس بالکہ سے رہا نہیں گیا اور اس بار سہس بٹور کر اس نے کوئے سے پانی نکالا پھر پانی سویم بھی پیا اور بودھ کو بھی پلایا پھر پانی پینے کے بعد بودھ نے بالکہ سے پوچھا پتری تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو تمہیں کس سے بھائے ہے پھر بالکہ نے پوری بات بتائی کہ مجھے راجہ کے دروار میں گانے کا افسر ملا تھا میں نے گیت گاتے ہوئے نرطیب بھی کیا سبھی جنوں نے خوب آنند لیا مہاراج کو بھی بہت اچھا لگا پھر انہوں نے اپنی مالا مجھے بہنٹ کر دی لیکن مہاراج کو کسی نے یہاں بتا دیا تھا کہ میں اشوت ہوں پھر مہاراج نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اشوت کنیا ہو پھر میں نے بتایا ہاں میں اشوت ہوں راجہ نے یہاں سنتے ہی اپنے سینکوں کو آدیش دیا کہ اس کنیا کو کیا دکھانے میں ڈال دو میں کسی طرح بہاں سے بچ کر یہاں تک مہنچی تھی تو آپ مجھے مل گئے بدھ نے پاس میں کھڑے اس راجہ کو کہا کہ سنو راجن میں چاہتا ہوں کہ میری اس بات کو آپ صدیب یاد رکھیں کسی بھی انسان کی پہچان اس کے دھرم یا جاتی سے نہیں بلکہ اس کے گن اور کرموں سے کی جاتی ہے جس بالکہ کے مدر کنٹھ سے نکلے گیت اور نرٹے کا آپ سب نے انند اٹھایا ہے اسے پرسکار دیا ہے جن کے کارے اتنے اچھے ہیں بے اشوت ہو ہی نہیں سکتی اور آپ اسے اشوت کہہ رہے ہیں ساری پرجہ کا پتہ ہو کر اونچ نیچ کا بھیدواب رکھتے ہیں سنو راجن یہاں پر نیچی سوچ اور شوٹے کارے کر کے اشوت ہونے کا پریچے تو آپ نے دیا ہے اس لیے میری نظروں میں بہ کنیا نہیں بلکہ آپ اشوت ہیں بشالی نریش کو اپنے اس کارے سے گرینا ہونے لگی اور بہت پشتاوا ہوا پھر بہ بودھ کے چرنوں میں گر پڑے اور کشما مانگنے لگے اور کہا کہ آپ کی اس بات کو میں صدیو یاد رکھوں گا پھر بہاں سے چلے گئے تو دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ شکشہ ملتی ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے کارے اور بیچاروں سے بڑا بنتا ہے اپنے دھرم یا جاتی سے نہیں ایسے شوٹے بیچار رکھ کر خود اچھوت نہ بنے بلکہ اونچ نیچ کا بھیدواب بھول کر ایک اچھے مانرتہ کا پریچے دیں تو دوستوں آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ موسیقی